موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون ویکٹرز اور ایکسرسائز سیون پرنڈ ون سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکسرسائز سیون پرنڈ ون کا فرسٹ کوششن ہے write the vector pq in the form of x i hat plus y j hat اس question کو میں لکھتے تھا ہوں write the vector pq in the form of x i hat plus y j hat ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم نے اس question میں ایک ویکٹر بنانا ہے pq جس کی form ہم نے بنانی ہے x component ساتھ میں i hat plus y component اس کا ٹھیک ہے pq کا اور اس کے ساتھ j hat آنا چاہیے تو یہ form ہم نے بنانی ہے pq ویکٹر کی تو ہمیں given کیا ہے ہمیں پہلے part دیکھیں ہمیں p اور q اس part میں given ہے ٹھیک ہے p اور q کیا ہیں دو points ہیں جس کے coordinates ہیں p کے coordinates ہیں 2,3 اور اسی طرح سے q point ہمیں given ہے جس کے coordinates ہیں 6,-2 دیکھیں ہمیں دو points given ہیں p اور q ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلے آپ نے اس vector بنانا ہے ٹھیک ہے pq vector جو بنے گا اور پھر اس pq vector ہم نے اس form میں لکھنا ہے کہ پہلے اس کا x component آئے ساتھ میں i hat plus اس کا y component آئے اور ساتھ میں j hat ہو ٹھیک ہے تو pq vector ہم پہلے بناتے ہیں دیکھیں اس کو پہلے تو graph پہ draw کرتے ہیں کہ یہ p اور q points آتے کہاں پر ہیں اور vector کس طرح سے بنتا ہے دیکھیں یہاں پر p point جو ہے وہ ہے 2,3 2,3 مطلب کہ یہ point بنے گا 2 x x سی طرح اور 3 points y axis یہ point بنتا ہے 2,3 ٹھیک ہے یہ ہے p point 2,3 اسے طرح سے اب q point کو draw کرتے ہیں q point کیا ہے 6,-2 ٹھیک ہے مطلب کہ x x سی طرف 6 points 1,2,3,4,5,6 اور minus 2 مطلب کہ نیچے کی طرف 2 points تو یہ بن گیا q ٹھیک ہے جس کے coordinate سے 6,-2 اب ان دونوں کو ملانے سے ایک vector بنتا ہے ٹھیک ہے تو p point کو میں q point کے ساتھ join کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایک vector بن جائے گا چلیں اس کو join کرتے ہیں p point کو q point کے ساتھ تو یہ ایک vector بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک vector بن گیا صحیح تو اس میں دیکھیں head کیا ہے q ہے اور p کیا ہے وہ tail ہے اس vector کی تو یہ بھی ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ point جو ہے وہ tail ہے اور یہ point کیا ہے head ہے اس vector کا تو ہم نے find کیا کرنا ہے کہ p q vector پہلے تو find کرنا اور دوسرا جو کہ ہم نے draw کر لیا صحیح اس کا x component اور y component x component دیکھتے ہیں کہ x component کیا ہے اس vector کا تو یہ بنے گا دیکھیں اس کے through ہم لیتے ہیں اس point سے tail سے ہم لیتے ہیں x axis کے اوپر projection اس کا ٹھیک ہے مطلب کہ perpendicularly آئیں head سے بھی اور tail سے بھی x axis کی طرف صحیح تو یہ یہ tail سے لے head تک یہ بنتا ہے x component اس vector کا ٹھیک ہے تو یہ x component ہے اس vector کا جو کہ red line سے میں نے show کر دیا صحیح ہے تو اس طرح سے ہم y component کے لیے بھی یہی کام کریں گے کہ head سے بھی اور tail سے بھی ہم آئیں گے axis کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ ہم آتے ہیں یہاں سے آئیں گے y axis کے طرف اور head سے بھی آئیں گے y axis کے طرف تو یہ جو distance بنتا ہے یہ component ہے y component ٹھیک ہے یہ component جو پیو کلر سے میں نے show کیا یہ y component ہے کس کا ہمارے vector p q کا صحیح اب یہ تو ہم نے draw کر لی ٹھیک ہے اس کو دیکھیں تو یہ کتنے units بنتے x component دیکھیں تو یہ بنتا ہے 1 2 3 4 4 units x x x کے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 4 p q vector بلکہ پہلے x x component دیکھتے کہ 4 components جو ہیں 4 units جو ہیں وہ کس x x component کے ہیں ٹھیک ہے x component کے ساتھ direction کے لکھتے ہوتے x x طرف ہے تو unit vector x x x i hat ٹھیک ہے اور ساتھ میں پھر دیکھیں y component کے لئے کیا کریں y component کے units دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 5 units بنتے ہیں y component کے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا direction کے y component کی down ورد ہے مطلب کہ negative y axis کی طرف ہے تو مطلب کہ ہم minus j hat لکھیں ٹھیک ہے minus 7 میں لگے اور j hat آئے گا اس direction کیا ہوگی minus j hat اور magnitude کیا 5 x component کا magnitude 4 اور direction positive x axis ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس vector 4i hat minus 5 j hat یہ بن گیا ہمارا vector p q یہ تو ہم نے graphically دیکھا اس کو اگر آپ mathematically دیکھیں تو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں head میں سے head کے x component میں سے tail کا x component minus کریں تو کیا بنے گا 6 minus 2 6 minus 2 اور اس ساتھ میں direction لکھ دیتے i hat plus head کے y component میں سے tail کا y component minus کریں تو کیا بنتا ہے minus 2 minus 3 اور ساتھ میں اس کی direction j hat ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 6 minus 2 is 4 i hat صحیح تو اسی طرح سے minus یہ بن جائے گا minus 5 j hat تو یہ same result نہیں آیا ٹھیک ہے مطلب کہ ہم formula use کر سکتے ہیں اب اگر ہم graphically اس کو نہیں دیکھنا صرف mathematically solve کرنا ہے تو ہم formula just use کر سکتے formula کیا ہے x2 minus x1 x2 minus x1 ٹھیک ہے اور ساتھ میں i hat آئے گا کیونکہ x components ہیں ٹھیک ہے تو اس کا resultant بھی x component ہی بنے گا تو plus y components y 2 minus y 1 اور 7 j hat ٹھیک ہے کیونکہ y component ہے اس کی direction کیا ہے j hat اچھا اب x2 minus x1 x2 کیا ہے اور x1 کیا ہے دو points ہے نا ایک p point اور q point اس میں x2 کس کا x coordinate ہے اور x 1 کس کا ہے تو x2 جو ہے وہ head کا x component ہے x2 کیا ہے head x component of x component of head of vector صحیح تو اسی طرح سے x1 کیا ہے x component ہے kis ka x component of head tail of vector tail of vector ہے صحیح ہو گیا x2 head x component x1 جو ہے وہ kis tail کا x component ہے اسی طرح سے y2 جو ہے y component y component of head of vector اور y1 کیا ہو جائے y component of y y component of tail of vector آج یہ دیکھیں یہ tail تھا اور یہ head صحیح ہے تو tail head کا ہم نے x component لیا پہلے x2 اس کو اس میں سے minus کیا ہم نے x component of tail کو 6 مطلب 6 مطلب 2 اور 7 i hat آگیا ٹھیک ہے یہ formula بن گیا plus اب ہم نے کیا y2 minus y مطلب y component of head or minus y component of tail مطلب کہ minus 2 minus 3 یہ ہم نے لکھا اس کے ساتھ j hat آگیا اس کی direction اور ہمارے پاس یہ vector بن جاتا ہے 4i hat minus 5j hat جو کے برابر ہے pq vector کے یہ theoretically formula use کر سکتے ہم اور graphically دیکھنا ہو تو یہ approach ہم use کر سکتے تو دونوں find the magnitude of the vector ہمیں ایک vector given ہے u vector جو کے برابر ہے 2i hat minus 7j hat صحیح یہ ہمیں vector given ہے x and y components میں اور ہمیں کہا گیا کہ u vector magnitude find کرنا ہے تو ہم نے introduction part 2 میں دیکھا تھا کہ ہم ایک vector magnitude کس طرح سے find کر اس کا formula میں دوبارہ سے لکھتے ہوں کہ x component کا square plus y component کا square اور square root x component magnitude square plus y component magnitude square اور square root لئے جائے تو وہ آجاتا ہے magnitude of vector magnitude to magnitude we have u vector find کر na تو یہ formula ہم use کریں ٹھیک ہے اس میں x component کیا ہے 2 ہے تو اس کا ہو جائے گا 2 کا square ٹھیک ہے plus اس میں y component کیا ہے minus 7 روڈ اور س روٹ لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا u vector کا magnitude ٹھیک ہے تو اس کو solve کرتے ہیں 2 کا square 4 ہو جائے گا اور minus 7 کا square 49 اور اس کا square root ٹھیک ہے جو کے برابر ہے u vector کے magnitude کے جو کے بن جائے گا under root 53 3 ٹھیک ہے جو کے magnitude ہے ہمارے u vector کا جو ہم نے find کر نا تھا اس question میں باقی parts پیسی ترہی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ خود سے solve کریں گے اب question number 3 پہ آتے ہیں question number 3 میں ہے کہ آپ کو 3 vectors دی ہو ہیں ٹھیک ہے if u v and w 3 vectors آپ given ہیں تو آپ نے expression solve کر نی ہے ٹھیک ہے تو u vector جو ہے وہ given ہے جس جو کے برابر ہے 2 i hat minus 7 j hat ٹھیک ہے اسی طرح سے v vector آپ کو given ہے v vector برابر ہے i hat minus 6 j hat i hat minus 6 j hat ٹھیک اسی طرح سے w vector given ہے w vector جو کے برابر ہے minus i hat plus j hat تو یہ 3 vectors آپ کو given ہے تو آپ نے expressions کو solve کرنا ٹھیک ہے تو پہلا part میں اس میں سے کر دیتا ہوں پہلا part ہے آپ نے solve کرنا ہے u plus u v کو add کرنا اور اس میں w subtract کرنا ہے تو جس طرح سے ہم نے vector کی addition دیکھی تھی اور subtraction دیکھی تھی اس میں کیا ہو رہا تھا mathematically دیکھیں تو mathematically ہم نے کہا تھا x components آپس میں add ہوتے y components ہوتے ہیں تو ہمارے پاس resultant vector بن جاتا addition کا تو اسی طرح سے ہم اس کو بھی solve کریں کہ x components کو آپس میں solve کریں گے اور y components کو آپس میں solve کریں گے تو ہمارے پاس resultant vector بن جائے u plus v minus w ka u kia 2 i hat minus 7 j hat اس میں plus کرنا v vector v vector i hat minus 6 j hat ٹھیک ہے تو اس میں رکس کے برابر ہے minus i hat plus j hat صحیح یہ تین vectors میں لگتی ہے u plus v minus w اب اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں x components آپس میں solve ہوں گے تو مطلب کہ 2 x component ہے u کا اس کے بعد 1 جو ہے x component ہے v کا اس میں plus ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ w کا یہ میں نے کیا x component of u plus x component of v minus x component of w ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ x component ہے تو direction کیا جگی i hat ٹھیک ہے کیونکہ x component ہے تو یہ ایک vector ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ direction بھی لکھ لیں ٹھیک ہے vectors کی addition اور subtraction کے بعد ہمارے پاس vector ہی آتا ہے اس لئے اس کے ساتھ direction بھی آ رہی ہے یہ vector ہی بنے گا اچھ plus y components کو دیکھتے ہے y components ٹھیک ہے u y component ہے minus 7 اس کے بعد plus ہو گا ٹھیک ہے plus کس کے ساتھ y component of v ٹھیک minus 6 ہے اس کے بعد minus آئے گا اور y component of w جو k ہے 1 ٹھیک ہے j hat مطلب 1 ہے اور اس کے ساتھ direction j hat آجائے گی صحیح تو یہ دیکھیں تو اس کو ہم solve کریں 2 plus 1 3 3 plus 1 is 4 4 i hat اور plus آجائے گا minus 7 minus 6 minus 1 minus 14 بنتا minus 14 اور ساتھ میں j hat ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویکٹر بنا 4 i hat minus 14 j hat جو resultant vector u plus v minus w u plus v vector minus w vector ٹھیک ہے یہ ہم نے expression کو solve کیا ہماری resultant vector 4 i hat minus 14 j hat اب ہم question number 4 پہ آتے ہیں ٹھیک question number 4 find the sum of vectors a b and c d mطلب ab ایک vector ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے add کرنا c d کو ab اور c d دو vectors ہیں جس کی addition find کرنی ہے ٹھیک ہے given the 4 points ہمیں 4 points given ہے ٹھیک ہے یہ vectors ہمیں نہیں given بلکہ 4 points given ہے تو a point ہے اس کے coordinates ہیں 1 comma minus 1 اور اسی طرح سے b point ہمیں given ہے جس کے coordinates ہیں 2 comma 0 اور c point ہمیں given ہے جس کے coordinates ہیں minus 1 comma 3 ٹھیک اسی طرح سے 4th point بھی ہمیں given ہے d point جس کے coordinates سے minus 2 comma 2 یہ 4 points ہمیں given ہیں ہمیں کہا ہے کہ آپ nے a b vector پہلے find کرنا پھر c d vector find کرنا اور اس کی addition find کرنی ہوں دونوں vectors کی تو پہلے ہم a b vector find کرتے a b vector کس طرح سے آئے گا a b vector ہم نے جس طرح سے question number one a point b b b b a b vector b b b b b head a tail جو پہلے ہم tail لیتے ہم head x component سے minus x component component 2 minus 1 ساتھ میں direction کیا جگی i hat کیونکہ x کمپنٹس ہیں تو y کمپنٹس کی ہم بات کریں تو plus head کا y کمپنٹ minus tail کا y کمپنٹ مطلب کہ 0 plus 1 بن جائے گا 0 minus into minus 1 آئے گا 0 میں سے minus کریں گے minus 1 کو تو یہ plus 1 بن جائے گا ساتھ میں direction آجے گی j hat تو اس کو solve کرتے ہیں a b vector بن جائے گا ہمارے پاس 2 minus 1 is 1 تو یہ i hat بن گیا 1 i hat اور 0 plus 1 is 1 ٹھیک ہے 1 j hat مطلب کہ j hat تو یہ a b vector ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم c d vector find کریں گے ٹھیک ہے c d vector c d vector کس طرح سے آئے گا c point بھی given ہے d point بھی given ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جس طرح ہم نے a b vector find کیا تو x component of d minus x component of c کیونکہ d جو ہے وہ head ہے اور c tail ہے ٹھیک ہے تو minus 2 minus minus 1 ٹھیک ہے minus 2 جو ہے وہ x component of d اور minus 1 جو ہے وہ x component of c تو اس کے ساتھ جو ہے direction i hat آجے گی کیونکہ یہ x components ہیں اس کے بعد پلس j components مطلب کہ y components اب دیکھتے ہیں تو 2 minus y component c کا ہے 3 اور اس کے ساتھ direction آجے گی j hat ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے is minus 1 j hat اور یہ ہمارے اس ویکٹر بن گیا minus i hat minus j hat ہم نے find کیا کرنا ہے ab plus c d دو ویکٹرز ہم نے find کر لیے ab اور c d اب ان دونوں کی addition کرنی ہے دو ویکٹرز کی addition ہم نے دیکھی تھی introduction میں بھی کہ کیس طرح ہوتی ہے x components آپس میں add ہوتے ہیں y components آپس میں add ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم ان کو add کریں گے ab plus c d is equal to ab ویکٹر کیا ہے i plus j اس میں ہم نے add کرنا ہے اس میں ہم add کرتے ہیں c d کو ٹھیک ہے plus minus i minus j ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے i plus j minus i minus j ٹھیک ہے یہ x i component جو ہے وہ آپس میں cancel ہو جائیں گے کیونکہ یہ positive y ہے یہ negative y ہے اور j بھی آپس میں cancel ہو جائیں گے تو مربعہ جو result پیچھے بھیجتا ہے وہ ہے 0 ٹھیک ہے تو مطلب کہ ab plus c d جو ہے تو ویکٹرز کی addition ہو رہی ہے ہمارے پاس result 0 آ رہا ہے تو result ہمارے پاس vector آنا چاہیے ٹھیک ہے تو vector 0 1 vector ہے 0 vector اس کا result آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہم نے find کرنے تھا a b plus c d مطلب کی دو ویکٹرز کی ایڈیشن کر رہی تھے تو یہاں پھر ہمارا question number 4 ختم ہو جاتا ہے لحظہ پھر جسینا خمق چاہیے چاہیے کریں �몸 رہا ہے موسیقی